اسلام علیکم دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ ایچ موٹر کا بیلٹ کیسے چینج کرنا ہے اور اس کی بیس کی کیا سیٹنگ ہے ساری سیٹنگ بتاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے تو یہ دیکھیں یہ کھلی ہوئی ہے بیس وغیرہ تو میں انچالا ساری ایک ایک کر کے سیٹنگ بتاتا ہوں آپ کو یہ اپنا اس کا ببل گیر کھول لینا ہے تاکہ شاف آگے پیچھے آرام سے ہوتی رہے ٹھیک نا تو اس کے بعد جو سیٹنگ میں بتاتا ہوں یہ بھی گھوم رہا ہے صحیح ہے اس کو سارا یہ پورا ابھی کھول کے رکھنا ہے صحیح ہے تو کھول کے رکھنا تو کیا کیا اس کا نٹ لگانے پہلے اور کون گون سے لگانے وہ میں بتاتا ہوں سارے آپ کو ٹھیک ہے نا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کرو ہوں بیل ارگون پریس آرل کر دیں تاکہ ہماری ہارانے والے نیو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو چلتے ہیں دکھاتوں میں آپ کو سارا یہ کالر دیے والا بھی کھولا ہوا ہے اور یہ بیلڈ والا بھی کھولا ہوا ہے صحیح ہے نا اب اس کو سیدھا کر کے اس کے کالر کے نٹ لگائیں گے سب سے پہلے ہم تو یہ بھی بیلڈ اس کے اندر ڈال دو آپ صحیح ہے نا بیلڈ ڈالنے کے بعد اس کے کالر والے کے نٹ ٹائڈ کریں گے صحیح ہے تو بیلڈ اس کا ڈالنے لگا ہوں میں یہ دیکھتے رہے ہیں کس طرح سے بیلڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے آپ نے بیلڈ ڈالنا ہے انشاءاللہ آسانی سے ڈالے گا بلکل بہترین طریقے سے اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھا آپ شیک جائیں گے بلکل اوکے ہو جائیں گے صحیح ہے یہاں اوپر کی سائٹ سے تو بیلڈ چلا گیا دیکھیں کس طرح سے گیا ہے بیس کو ٹیڑا کر کے آپ نے یہ کرنا ہے صحیح ہے نا اب نیچے کی طرف دیکھیں گے موٹر تھوڑی وزنی ہے بندہ میں اکیلہ تھا صحیح ہے تو نیچے اس کو بڑا ٹائم لگا مجھے چڑھانے میں لیکن یہاں پہ چڑھی وہی چیز میں نے دے دی صحیح ہے نا اس کی لپر کی ٹائمنگ بتاؤں گا میں دونوں سیڈوں کی کہ وہ کہاں پہ بندے گی وہ کیسے بندے گی ٹھیک ہے ساری سیٹنگ بتاتا ہوں میں آپ کو تو ابھی یہاں سے آپ نے لپر سیدھے کر لینے دونوں طرف سے ٹھیک ہے موٹر کے اس طرف والے ہیڈ کے بھی سیدھے کر لینے اور اس طرف والے ہیڈ کے بھی سیدھے کر لینے دیکھیں یہ سیدھا ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی میں دوسرا دکھاتا ہوں آپ کو اس کو پورا سیدھا کر لیں تھوڑا سا یہ رہتا ہے صحیح ہے یہ ہاں ہو گیا تقرین سیدھا ہو گیا یہ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں نزدیک کر رہا ہوں میں یہاں یہ بالکل جیسے گراری کی ٹائمنگ بانتے ہیں نا ویسے اس کو سیدھا کرنا ہے آپ نے سیٹ کرنا ہے ابھی یہ کالر چڑھانا ہے آپ نے موٹر کا اس طرف والے ہے بیرنگ سیدھے کر کے شاف کا یہ دینے دونوں کٹ اس طرف والا اس طرف والا دونوں کٹ سامنے لے کے نٹ کے اوپر آپ نے کالر اوپر چڑھانا ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے کالر چڑھانے کے بعد دوسری سائٹ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو دوسری سائٹ کو کس طرح سے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا پہلے یہ کالر سیدھا کر لیں یہ کالر لگ بگ ہو گیا ہے سیدھا تو ابھی دوسری سائٹ چلتے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کس طرح سے اس کے لپر وغیرہ سیدھے کرنا ہے صحیح ہے تو اس کے یہ نٹ ٹائٹ کر دینا ہے آپ نے بیس کے نٹ لگا کے رکھنے لیکن بیس کے نٹ ٹائٹ نہیں کرنا ہے بیس کے نٹ آپ نے آخر میں ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر بیس کے نٹ آپ نے ٹائٹ کر دیئے تو یہ پھر اس کا بیلنس سیدھا نہیں رہے گا بیس کے نٹ آپ نے ٹائٹ کر دیئے اور شاف کے بعد میں کیے تو بیلنس سیدھا نہیں رہے گا صحیح ہے نا ابھی دیکھیں میں بھی اس کے ٹائٹ کر رہا ہوں کالر کے دوسری طرف کا لپر بھی دکھاؤں گا میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے اس کے نٹ ٹائٹ کر لیں پہلے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اچھی طریقے سے صحیح ہے تو وہ بھی دکھا تو میں آپ کو انچلا اب اس کے نٹ لگ بگ میں ٹائٹ کر کے چھوڑ رہا ہوں اور کلیر تو بات میں کر دوں گا وہ ابھی فیلال اتنا کر دو کہ یہ ہی لے نا صحیح ہے کلیر آپ نے آخر میں کرنا ہے آگے اور لپروں کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی آپ نے آخر میں آکے موٹر والے کالر سے وہاں پہ آکے چیک کر لیں نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے نا یہ تو یہ ہو گیا اس سائٹ والی تو برابر ہو گئی چاہیے اب دوسری سائٹ بھی میں دکھاتا ہوں یہ میری بیگراؤنڈ کی آواز کو تھوڑا اگنور کرنا ہے یار یہ یہاں پہ چیڑیاں بہت ہیں تو اب ان کو سمجھا تو نہیں سکتے نا منع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ تقریباً ہونے والا انشاءاللہ کالر یہ کلیر ہو چکا ہے اس کو اسی طریقے سے آرام سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس کے لپر کی ٹائمنگ ہی لے نا صحیح ہے ابھی یہاں پہ آئے ہیں دیکھیں یہ جو یہاں پہ یہ جو ڈائی نمبر کا نیٹ لگا ہوتا نا چھوٹا وہ بیرنگ اس کو بھی آپ نے لازمی ٹائٹ کرنا ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں بندے میں بھی بھول گیا تھا پچھلی بار جب اس کا کھولا تھا بیلٹ تو ابھی اس بار میں اس کو نہیں بھولا ابھی اس کو یہ والا نیٹ ایک اس طرف ہوتا ہے کس طرف ہوتا ہے یہ آپ نے دونوں ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے کلیر بات میں کل دنا بھول ہے اب اس کو ٹائٹ کر کے چھوڑا ابھی دوسرے ہیڈ کی طرف آئے ہیں دیکھو ان کے بھی لپ پر سیدھے کرنا ہے یہ سیدھا ہے تقریبا میں دوسرا ہیڈ بھی دکھاتا ہوں تو ابھی یہ کالر آپ نے چڑھانا ہے اس سے صحیح ہے وہ تو وہاں پیرے کی ٹائمنگ بان دیا آپ نے ابھی یہ دوسرے کی ٹائمنگ پہ آیا ہوں میں صحیح ہے نا ابھی اس کو کٹ پہ شاف کے دونوں طرف کٹ ہوتے ہیں کٹ پہ لاکے ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے تو ابھی یہ ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ادھر ڈھککہ دینا ہے بس پیچکس وغیرہ کسی چیز سے آپ نے دے دینا ہے دھکا یہ دیکھیں کٹ پہ ہر چیز اب میں اس کا نٹ ٹائٹ کرنے والا ہوں اس کا نٹ ٹائٹ کر کے پھر دوبارہ اس کی آپ نے ٹائمنگ چیک کرنی ہے کہ آؤٹ تو نہیں اگر آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہی نٹ آپ نے کھول کے دوبارہ اس کی ٹائمنگ سیٹ کر لینی ہے لپروں کی صحیح ہے یہیں پہ آپ نے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے یہیں پہ اگر باندھ لی تو باندھ لی نہیں تو گھراریاں کھولنی پڑیں گی آپ کو یاد رکھنا ہے تو میں تو الحمدللہ یہیں پہ باندھتا ہوں اور ہمارے کو تو اندازہ ہے کہ کہاں پہ ہوگی کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی آپ نے جیسے بھی کرنا ہے یہیں پہ اگر اس کو آپ نے سیٹ نہیں کیا تو آپ کو گھراریاں کھولنی پڑیں گی یہ یاد رکھنا تو یہ ایس ڈبلیوم مشین کی ایچ موٹر کا بیلڈ ہے انشاءاللہ کل میں کل کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مایا مشین کی بیلڈ کیسے چینج کیا جاتا ہے اچھا ان دونوں میں ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے سارا کو جس نے ان میں ڈیفرینٹ ہے اب وہ ببل گیر اپنے ٹائٹ کر لیں تھوڑا سا اس کو بھی کھڑا کر دیں کیونکہ یہ اگر بھول گیا تو پھر بعد میں مسئلہ کرے گا ٹھیک ہے اب اس کا بیلڈ ویلڈ چڑھاتا ہوں میں دیکھ دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو کیسے کس طرح چلتا ہے دیکھیں وہ تو میں نے ٹائٹ کر دیا لیکن یہ لوس کھڑا ہے اس کو لوز ہی رکھنا ہے اس کو آپ نے آخر میں ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے تو ابھی نیچے کر رہا ہوں میں موٹر کی طرف دیکھیں یہ اب وہ بیس کے نٹ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے یہ بیس کے نٹ یہاں پہ ہوتے ہیں اوپر والے وہ میں نے کلیر کیے اور اس کو بیس کے نٹ ابھی ٹائٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد چڑھاتا ہوں میں موٹر کا بیلڈ تو وہ دیکھتے رہیں گے کس طرح سے چڑھتا ہے ویڈیو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی آپ بیچ میں اسکپ کر دیتے ہیں تو وہ بیچ میں اچھا مومنٹ جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کر جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اسکپ نہ کیا کریں صحیح ہے اور اس کے بیس کے تین نٹ ہوتے ہیں ایک کیلہ والا ٹائٹ کر دیں دوسرا کر دیں اور تیسرا کر دیں بیس کو کلیر کر دیں اس ٹائم تک صحیح ہے نا کیونکہ وہ آپ نے کالر فسائے میں دونوں طرف شافوں میں وہ مضبوط ہو گئی صحیح ہے ابھی بیس کو آپ نے کلیر کر دینا ہے بیس کو کلیر کرنے کے بعد آپ نے چڑھانا ہے بیلڈ ٹھیک ہے بیلڈ چڑھانا ہے اچھا یہ اپنا فنگر کھڑی بھی ہے نا اس کو آپ نے اس طرف دھکا دے دینا ہے اپنی جگہ پہ لائے گا کھڑا کر دینا ہے اس کے بعد موٹر کو اوپر نیچے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ موٹر کے بلکل اوپر کھڑی بھی ہے فنگر آپ موٹر کو اوپر کرتے رہیں گے اور یہ اوپر فنگر ٹکراتی رہے گی اس سے اوپر نہیں جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ اس لیے بتایا میں نے آپ کو صحیح ہے ابھی بیس کے نٹ ہو گئے تقریباً ابھی موٹر کو کیسے وہ کرنا ہے اوپر کرنا ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو صحیح ہے یہ موٹر کے یہاں پہ آگے پلی کے آگے یہاں پہ کوئی پیچکس وغیرہ یا کوئی روڈ وغیرہ پڑھا ہو تو آپ کو اس کو تھوڑا سا اندر وہ کر کے اس کو اوپر زور دینا ہے صحیح ہے تو جب جا کے یہ چڑے گی یہ دیکھیں اس کو ہٹا دیں کیونکہ موٹر کو اوپر نیچے کریں گے نا تو یہ فسے گا اس کو اپنی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیں فنگر کو صحیح ہے میں نے بھی ایسا ہی کیا آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے ابھی اس کا بیلڈ تقریباً چڑھایا ہے میں نے سیٹ کیا ہے وہ ویڈیو تو نہیں آئی کیونکہ وہ اس کو اٹھانے کے چکر میں موبائل گر گیا تھا صحیح ہے نا ابھی دیکھیں یہ چڑھ گیا ہے اس کا بیلڈ بھائی یہ موٹر کو اوپر کرنا ہے اور یہ آرام سے چڑھ جائے گا باقی اوپر کی سیٹنگ تو بتا دینا ٹھیک ہے تو آخر میں آ کے آپ نے اس کے بیلڈ ٹائٹ کرنا ہے بیلڈ کے نٹ لگے میں چھے نمبر کی ہلکی کے یہ یہاں پر چار نٹ ہوتے ہیں دو پیچھے دو آگئے صحیح ہے بیلڈ کو اتنی زیادہ لوس بھی نہیں رکھنا آپ نے اور اتنا زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا کہ موٹر گرم ہو جائے اتنا زیادہ لوس بھی نہیں رکھنا کہ لپر گھومتے رہے صحیح ہے نا یہاں پہ دیکھیں یہ ابھی میں نے چیک کیا نا یہ بلکل ٹھیک ہے نا زیادہ ٹائٹ ہے نا زیادہ لوس ہے صحیح ہے آپ نے اس کے بعد یہ والے نٹ ٹائٹ کرنے چھے نمبر ہلکی والے اور اس کے بعد آخر میں جا کے اس کا کالر اوپر والا شاک والا اس کو ٹائٹ کرنا ہے آپ نے وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسے کرنا ہے اس کے بھی وہ ہوتی ہے ان کو بھی کٹ پر ٹائٹ کرنا ہوتا ہے صحیح ہے ساری سیٹنگ یہ ہی ہے انچاللہ سمجھ آ جائے گی آپ کو میں تو یہ ہی چھاتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ اپنی مشینوں کا کام خود کریں باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے تو دے گا بھی یہ لگ بگ ہونے والی ہے موٹر کے نٹ تو ٹائٹ ہو چکے ہیں صحیح ہے تو ابھی میں اوپر کا سائٹ دکھاتا ہوں آپ کو کالر دوبارہ اچھا لپروں کی ٹائمنگ کو آپ نے دوبارہ یہیں پہ چیک کر لینا یہ کیوں کیونکہ اگر کچھ بھی اس میں آؤٹ ہو تو آپ دوبارہ اس کو کھول کے باندھ سکتے ہیں دیکھیں یہ سیدھا کھڑا ہے بلکل صحیح ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل اوکی ہے صحیح ہے نا تو یہاں پہ باندھ آئے میں نا ابھی دوسرا دکھاتا ہوں میں آپ کو دوسری طرف کے ٹھیک ہے تو ان کو بھی ویسے ہی آپ نے رکھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوئی صحیح ہو جائیں گے یہ ہلکا سا ادھر ہے ادھر گھما دیتے ہیں یہ گھوم جائے گا کیونکہ اوپر وہ شاف میں نے ٹائٹ نہیں کی بھی کالر والی موٹر کے فساد جو ہوتی ہے نا وہ والی میں نے ٹائٹ نہیں کی بھی اور جو موٹر میں پلی لگی بھی ہوتی نا وہ بھی ٹائٹ نہیں ہے شاف ٹائٹ کر دو فرق آ جائے تو موٹر کی پلی کھول دیں گے آپ وہاں سے آپ یہ ان کی لپنوں کی ٹائمنگ دوبارہ باندھ سکتے ہیں کالر نہ کھولیں وہ مسئلہ نہیں ہے شاف والے کالر ٹھیک ہے نا تو دوسرا طریقہ یہ ہے تو ہو جاتی ہے آؤٹ ہو جاتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ایک بار باندھ دی سو باندھ دی ہو آؤٹ نہیں ہوگی نہیں بھی یہ بات نہیں ہے یہ ہو جاتی ہے صحیح ہے کیونکہ مشین کا ٹائم وہ ہے مشینری ہے یہ اس میں کیا ہل جائے کیسے ہل جائے اس میں پتہ نہیں لگتا تو ابھی یہ سارا کرنے کے بعد لاسٹ میں آپ نے یہ ٹائٹ کرنا ہے اور نیچے جو پلی آپ نے کھولی ہو نا موٹر پہ موٹر والی جہاں پہ بیڈ لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے چار نمبر کی ہے کیونکہ نٹیں اس کو بھی آپ نے لازمی ٹائٹ کرنا ہے اور دس سے پندرہ مینٹ اس کو چلا گئے آپ نے پھر مشین کو روکنا ہے پھر سارے نیٹ بولٹ چیک کرنا ہے صحیح ہے نا کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وہاں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ